السلام علیکم امریکہ میں مہنگائی کا طفان بڑھتا ہی جا رہا ہے چاہے آپ کسی بھی سٹور پر چلے جاؤ چاہے گروسری ہو چاہے کپڑے ہو چاہے جوتے ہو جو بھی سٹور ہو مہنگائی ہے جو آسمانوں سے باتیں کرتی ہی جا رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کرنا مد بھولا کریں تک کہ آنے والی آل انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح لائیو امریکہ کو انجوائی کرتے رہو تھینکس ایوری باڈی آپ لوگ میری ویڈیوز کو اتنا لائک کرتے ہو شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہو پلیز اگر آپ لوگوں نے مجھے فالو اپ کرنا ہے تو میرا انسٹرگرام کا جو لنک ہے میں وہ ڈسکریپشن میں دیتی ہوں آپ لوگوں کو کوئی بھی پرسنال کسٹن ہوتا ہے تو مجھے انسٹرگرام پہ آپ لوگ کمنٹس کر سکتے ہو میں کافی ویڈیوز میں بتانا بھول جاتی ہوں اگر آپ لوگ نیو ہے تو پلیز مجھے انسٹرگرام پہ فالو اپ کر سکتے ہیں جب مجھے کمنٹس آتا ہے تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ اوہ مائی گاڈ میں نے اپنا جو انسٹرگرام کا لنک ہے وہ آپ لوگوں کو دوبارہ بتانا بھول گئی یعنی پلیز وہ ڈسکریپشن میں آپ لوگوں کو فرسٹ پہ ہی مل جاتا ہے آپ لوگ جا کے وہاں پہ مجھے کمنٹس کر سکتے ہو ہوفیلی میں کافی زیادہ لوگوں کو وہاں پہ آنسر دیتی ہوں اچھا یہاں پہ میں بات کروں گی آج میں گئی تھی سٹاپ شاپ پہ یہ اس کاسچل کی ہمارے پاس سٹاپ شاپ پہ اگر شاپ رائٹ دیکھو اگر آپ لوگ یا پھر آپ لوگ جاؤ سٹاپ ان شاپ پہ یہاں پہ سٹاپ ان شاپ پہ کافی زیادہ ڈیلے ہوتی ہیں لیکن ان چیزوں پہ ڈیلے ہوتی ہیں چیری سے جی ایل بی کتنا ہے تری نائنٹی نائن تری نائنٹی نائن ایل بی ہے اگر آپ لوگ یہ بیگ لیتے ہو جسٹ یہ مجھے ملا جی تھرٹین ڈالرز کا ابھی نیو سیزن ہے نیو آئیے جیسے آج کل مہنگو کا سیزن ہے ہمیں کبھی کہیں سے مہنگے ملتے ہیں کہیں سے سستے ملتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا لیکن پرائزیں کافی زیادہ ہائے ہیں پہلے وہی چیزیں ہمیں سیون ڈالرز میں ایزیلی یا فور ٹو فائف ڈالرز میں ملتی تھی اب وہی جو پرائزیں وہ آپ لوگوں کو تھرٹین ڈالر فورٹین ڈالر ایزیلی اتنی ملتی ہے جو ابھی میں نے پیکٹ اٹھایا تھا چیریز کا وہ مجھے پڑھا تھرٹین ڈالرز کا اور اس کے بعد اب میں نے بلو بیریز بھی دکھائیں سٹرابیری بھی دکھائیں اور اس کے ساتھ ابھی اور بھی چیزیں آئیں گی دیکھیں آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک باکس کی پرائز کیا ہے چیری کی پرائز دیکھیں آپ نے ابھی سٹرابیری کی پرائز ڈالے آلماست سکس ڈالر ہے فائف نائنٹی نائن جسٹ اپ ون باکس تو سم ٹائم بندہ کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز بھی ہے وہ چیز بھی ہے تو اس کی پرائز دیکھنی ہے سم ٹائم دل کرتا ہے اٹھانے کو اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ سٹور ہے اتنا مہنگا سٹور امرجنسی کے لئے جانا پڑتا ہے ان سٹوروں پہ لیکن اگر آپ کے گھر کے قریب یہ سٹور نہ ہوں پھر سم ٹائم آپ لوگوں کو امرجنسی ہوتے تو کیا کریں میرے انشاءاللہ بیٹے کی آ رہی ہے برڈے تو اس کے لئے اس نے شاپنگ کرنی تھی جب بچے ساتھ جائیں تو وہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اٹھا کر لے کر آتے ہی رہتے ہیں ہم نے یہ بھی لینا ہے ہم نے وہ بھی لینا ہے سپیشلی جب میں شاپنگ پہ جاؤں تو میں اپنے بچوں کو ساتھ بہت کم لے کر جاتی ہوں کیونکہ یہ ایکسٹرا جو چیزیں ہوتی ہیں کافی زیادہ پک اپ کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ نہیں بھئی آپ لوگ گھر میں ہی اچھے ہو مجھے تنگ نہیں کرو پھر بچے ہیں بچے کہتے ہیں ہم نے یہ بھی لینا ہے پھر ان کو سم ٹائم کچھ چیزیں ایکسپینسیف ہوتی ہیں ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے تو میں سم ٹائم کہتی ہوں کہ بھئی آپ یہ چیز لے لو یہ ہمیں مناسب پڑے گی ادروائز ہمیں یہ چیز ہمارے جو ہے ورث وہ نہیں ہوتی کہ کافی زیادہ ایکسپینسیف ہوتی جیسے میں نے واتر میلن آپ کو دکھایا کٹ کیا ہوا اس کی پرائز دیکھیں ابھی مشروم لینے ہیں تو مشروم کی پرائز دیکھیں سمال جو پیکٹ ہے وہ پھر میں نے لے لیا ٹو سیمٹی نائن کا اگر اس میں لارج سائز میں آتا ہے تو اور مور ایکسپینسیف ہے کافی یہ شاپ رائٹ پہ جو آپ لوگ اسٹاپ ان شاپ پہ جو آپ لوگ یہ یلو سائن دیکھ رہے ہو یلو لوگو دیکھ رہے ہو یہ ہے جی سیل پر اگر اس کے ویداؤڈ دیکھو تو وہ سیل پہ نہیں ہے وہ فل پرائز پہ ہے اور ان کے اوپر ٹیکس بھی ہے کافی چیزیں ٹیکس والی ہیں کافی ویداؤ ٹیکس کی ہیں فوڈ میں بھی جو چیز کک ہو گئی ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس ہے اچھا اسٹاپ ان شاپ ان شاپ رائٹ دونوں ہی ایک جیسی ہیں تقریبا تقریبا ان کے اوپر ڈیلیں تھوڑی سی کم زیادہ ہیں مجھے لگتا ہے جو اسٹاپ ان شاپ ہے اس کے اوپر جو تھوڑی چیز چیپ ہوتی ہے اور شاپ رائٹ پہ جو ہے تھوڑی سی ایکسپینسیف تو یہ دونوں اسٹوری اس طرح کے ہیں ایک جیسے یہ آپ کو دیکھنے میں بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ سیم ٹو سیم ہے یہاں پہ وہی ریسٹورانٹ ہے یہاں پہ بیکریز الگ ہیں یہاں پہ یہ ویجیٹیبلز کا جو ایریا یہ الگ ہے اور نقشہ بھی ٹوٹلی ٹوٹلی آلموسٹ جو ہے وہ سیم ٹو سیم ہی ہے کہہ لیں کہ جیسے یہ دونوں اسٹور بہن بھائی ہیں اور پرائز امریکن اسٹور ہیں یہاں پہ پرائزیں آپ لوگوں کو اسی طرح کی ملے گی کافی چیزیں اورگینک دکھائی جاتی ہیں پہلے ہی اورگینک کے اوپر کافی زیادہ بات ہو چکی ہے لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا کچھ اپنے شاپ رائٹ والوں نے یا سٹاپ شاپ والوں نے اپنی برینڈ کی چیزیں رکھی ہوتی ہے تھوڑی سی وہ چیپ دیتے ہیں لیکن موسلی وہی پرائز ہوتی ہے اگر آپ کہو گے یہ اورگینک ہے یہ ہماری برینڈ ہے جو شاپ رائٹ ہے ہی لگتا ہے کچھ لیکن پرائز میں ڈیفرنس ہوتا ہے یہاں پہ سیلڈ بھی ہے آپ نے سیلڈ پتہ لینا ہے اس کی پرائز بھی ہے بی بی فوڈ بھی لے سکتے ہیں بی بی فوڈ ابھی سیل پہ لگاوا تھا ابھی فیلحال بچے چھوٹے نہیں ہیں جو آپ پاک کے پیکٹ میں نے دکھائے تھے وہ بی بی فوڈ کے تھے آپ نے ڈریسنگ لینی ہے جو بھی چیزیں آپ لوگوں کو وہاں پہ مل رہی ہیں جو یلو ٹیگ لگے ہوئے ہیں وہ سیل پر ہے اردروائی جو یلو ٹیگ نہیں ہے وہ سیل پہ نہیں ہے تو سیل میں کافی تھوڑی سی مناسب لگی مجھے مجھے تو سمٹائم یہ سیل میں بھی مہنگی لگتی ہے میں کہتی ہوں نہیں یہ ورث نہیں پڑتا یہ اتنی ان کی ورث نہیں ہوتی جتنی ان کی پرائز ہائی ہو گئی ہے لیکن ہمیں سمٹائم جب ضرورت ہوتی ہے ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ لے لیتے ہیں فروڈ دیکھیں کتنے قسم کے ہیں اگر ایک چیز کو دیکھیں تو اس میں کتنی ورائٹیز ہیں لیکن ان میں ٹیسٹ کچھ بھی نہیں ہے پرائزیں آپ لوگوں نے دیکھ لیے ال بی کے حساب سے ہے کتنا ال بی ہے ساتھ ساتھ میرا بیٹا گیا ہوا ہے اس نے اپنی چوائس کی کبھی یہ لینا ہے کبھی وہ لینا ہے لیکن میں نے بھی وہی چیز لے کر دینی ہے جو مجھے سمجھ میں آئے گی بہت زیادہ expensive میں چیز نہیں لیتی ہوں میں اتنا کہتی ہوں کہ بھئی وہ چیز جو ہمیں مناسب ہو اور آج کل کی جتنی مہنگائی ہے اس میں ہم لوگوں نے کافی زیادہ یہ چیزیں سوچ سمجھ کر لینی شروع کر دی ہے بیفور ایسا نہیں ہوتا تھا جو آتے تھے اور دھڑا دھڑ چیزیں اٹھاتے تھے اب یہ ہو گیا ہے کہ بھئی ہر چیز کو سوچ سمجھ کر اور کم کونٹیٹی میں لینی پڑتی ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے ابھی ایک ٹائم آپ لوگوں نے یہ کھانا ہے تو اٹھ سوکے اچھا یہاں پہ کافی زیادہ بھائیوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ بھائی امریکہ میں نہیں پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے جی پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے میں نے پہلے بھی بولا تھا مہنگائی جو ہے وہ پوری دنیا میں کافی زیادہ ہو گئی ہے اسی لئے کیونکہ امریکہ میں اپن مارکٹ ہے یہاں پہ آپ پرائس ٹیک جو لگی ہوئی ہے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ لوگوں نے یہ زیادہ پرائس لگائی ہے آپ لوگوں نے یہ کم پرائس لگائی ہے آپ لوگ چیز کو لے سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آتی تو آپ نہیں لو لیکن اپن مارکٹ ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ نہیں سکتے ساتھ ساتھ میں نے کون دکھا دی مجھے تھوڑی چیز کوئی چھ مل نہیں رہا تھا مجھے یاد نہیں ہے کیا نہیں مل رہا تھا میں نے ان ہیلپر سے پوچھا تھا کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے پھر اس نے بتایا اور اس کو میں نے فالو اپ کیا اور ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ جو پلیز ایسے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں ایسی مہنگائی ہے جی ہاں مہنگائی تو ہیں ہم لوگ مانتے ہیں لیکن آسمانوں سے چھوٹی ہوئی مہنگائی امریکہ میں یہ ہے یہاں پہ ایک دن میں ایک پرائس ہوتی ہے سیکنڈے میں سیکنڈ ہوتی ہے جسٹ ٹو سے تھری ڈیز میں آپ چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو چیز مور ایکسپینسی بھی ملتی ہے ابھی میں سی ویس میں فارمیسی پہ گئی تھی وہاں پہ میڈیسن پہ کافی زیادہ ڈیلے لگی ہوئی تھی وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آپ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہو کہ بھئی ایک پین کلر ہے اور اس کی پرائس کیا ہے یہاں بھی یہ جو جوس لگے ہوئے ہیں ان کی جو ایکسپائری قریب آنے والی ہوتی ہے تو یہ سیل پہ لگا دیتے ہیں ٹو فور فائف ڈالرز میں یا پھر ٹو فور سیون ڈالرز میں یا جن کی ایکسپائری قریب نہیں ہے ان کو یہ سیل پہ نہیں لگاتے یہ فارمولا جسٹ آلی جوس پہ اپلائی نہیں ہوتا یہ آپ نے چیز لینا ہو ملک لینا ہو جو بھی چیزوں پہ سیل ہوتی ہے ان کی جیسے ہی پرائس جو ایکسپائری قریب آنا شروع ہوتی ہے تو وہ سیل پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں مینز آپ کو جو ایک پرائس چیز مل رہی ہے ریگلر فور ٹو فائف ڈالرز کی وہ ٹو کر دیتے ہیں ون کی وجہ ٹو فور فائف ڈالرز ٹو فور سیون ڈالر ٹو فور نائن ڈالرز اس طرح کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بتایا جیسے سٹاپ این شاپ شاپ رائٹ دونوں ایک جیسے ہیں شاپ رائٹ تھوڑا سائز سے کافی بڑا ہے تھوڑا سا بڑا ہے سائز میں لیکن کافی زیادہ سیم وہی چیزیں ہوتی ہیں اسی سٹائل میں بنا ہوا ہوتا ہے یہاں بھی آپ لوگوں کو فریش آپ لوگوں نے میٹ کھانا ہو بیف کھانا ہو چکن کھانا ہو کک کھو رہا ہوتا ہے کچن بنا ہوا ہوتا ہے لوگ یہاں پہ بائک کرتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں تو ہم لوگ ان کے قریب نہیں جاتے زیادہ تر آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ یہ حلال نہیں ہوتے تو ہمارا ان ایریاز میں جانے کا ٹائم بنتا ہی نہیں ہے ہماری سینس ہی نہیں بندی کہ ہم لوگ اس طرف جائیں جس جو چیزیں ہمیں پک اپ کرنی ہوتی ہے اور ان ایریاز میں وائٹ کرتی ہوں اسٹراب ان شاپ یا شاپ رائٹ پہ جانے سے کیونکہ جب یہ کک ہو رہے ہوتے تو کافی زیادہ سمیل بھی ہوتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں یہاں سے ملنی ہے تو ہم دوسری سائٹ سے پک اپ کر لیں یہاں پہ نہیں جائے زیادہ تر جو موسٹی موسٹی جو اسٹراب ان شاپ یا پھر شاپ رائٹ ان دونوں اسٹوروں پہ جو کوکنگ کا ہے آپ کو ایزی لی کھانے کے لیے مل جاتا ہے حرام ملتا ہے حلال نہیں ملتا اور اسٹراب ان شاپ والوں نے اپنا سکینر بھی لگائے ہو رہتے ہیں پانس نہ دیکھیں ان کی پرائزیں دیکھیں بچے نے بیٹوں نے میرے بیٹے نے سنیکس مغیرہ بھی لینی تھی ان کی پرائزیں بھی دیکھی کچھ ہمیں ڈیل میں اچھا ملا کچھ نہیں ملا کافی چیزیں ہمیں ویسے بھی اٹھانی پڑی ایمرجنسی کا میں نے بولا جیسے پہلے ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ہمیں چیز اٹھانی پڑتی ہے تو براؤنی کی فرمائش تھی میرے بیٹے کے انشاءاللہ برڈے آ رہی ہے تو اس نے جو چیزیں لینی تھی اس کے لئے بنانی تھی مجھے چیزیں تو وہ پھر میں نے پیک اپ کی ادر وائز برانکس میں چلے جائیں یا سٹرلنگ میں چلے جائیں یا پھر آپ جیکسن ایڈ چلے جائیں وہاں سے یہاں تک آلموس آلموس میں کہلوں کہ فیفٹی ٹو فیفٹی پرسن یہاں پہ وہ ملتی ہے ہمیں ہاف پرائز ملتی ہے یہاں پہ جیسے ابھی سپرنگل میں نے دکھایا کوئی بھی ایسی چیزیں دکھائیں جو آپ لوگ کوکیز ہو گئی شگر وغیرہ ہو گئی ملک ہو گئی پاسٹا ساسیز ہو گئی یہ سب چیزیں میں لے کر آتی ہیں ہول سیل بیجیس سٹور پہ وہاں پہ جب آپ لوگوں کو کونٹیٹی زیادہ ملتی ہے اور آپ لوگ زیادہ چیز اٹھاتے ہو اور چیپ پرائز میں اٹھاتے ہو آپ لوگوں کو پرائز بھی ہاف ملتی ہے اور چیز بھی زیادہ ملتی ہے یہاں پہ ایک پیکٹ جو ہے وہ سیل پہ ہے فور نائنٹی نائن اور وہاں پہ ٹو پیکٹ آپ لوگوں کو ایزیلی سیون نائنٹی نائن کا مل جاتا ہے تو لارج سائز کے پیکٹ بھی ہوتے ہیں یہ سمال سائز کے ہوتے ہیں وہ لارج سائز کے تو ہمیں یہ جو سٹور امرجنسی میں ہی ورک کرتا ہے ادروائس نہیں کرتا چیزوں کی پرائز میں آپ لوگوں کو سا سا دکھاتی جاری کہ کون کون سی چیزیں سیل پہ لگی ہوئی ہیں ان کے ایکسپلینیشن بھی دیتی اور یہ بھی بتا دیئے کہ کون سی چیزیں وہ سیل پہ لگاتے ہیں جو ایکسپائر ہونے والی ہوتی ہیں ان کی ایکسپائری یہ نہیں کہ جب ایکسپائر ہو گئے تو پڑا ہی رہتا ہے یہاں پہ نہیں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو رائٹ ناؤ اس کو گارویش کرتے ہیں ایوری ڈی ان کی چیکنگ ہوتی ہے اگر یہ ریفیل وغیرہ کرنا ہوتا ہے ان کی ایکسپائری دیکھی جاتی ہے ورکرز بھی ہوتے ہیں آپ لوگ کچھ ایکسپائری چیز کو سیل آؤٹ کر دیں تو وہ کافی زیادہ بڑا پرابلم ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لئے تو اسپیچلی آپ لوگوں کے لئے نہیں مینس شاپ کی پر والوں کے لئے جو سٹاپ شاپ والے ہو گئے یا شاپ جو بھی ہیں سٹاپ شاپ والے تو یہاں پہ سب سے بڑا یہ اچھی چیز کی جاتی ہے بہت اچھی چیز کی جاتی ہے کہ بھئی جتنی بھی مہنگائی ہو پرائز اور پر مارکت ہے آپ لوگوں کو جو پرائز سمجھ میں آتی ہے تو لو یا نہیں لو لیکن آپ لوگوں کو ایکسپائری چیزیں جو وہ سیل نہیں کی جاتی ہیں ہاں وہ سیل کس طرح لگاتے ہیں وہ میں نے بتا دیا ہے پرائزیں آپ لوگوں کو دکھا دیا ہیں مناسب پرائزیں ہیں نہیں ہیں یہ بھی کافی لوگ کہیں گے کہ بھئی ہر جگہ پہ اتنا تو مہنگائی ہو گئی ہے اتنی مہنگائی ہو گئی تو یہ بھی مہنگے ہیں ہمیں جندی سٹوروں کی عادت پڑ گئی ہے ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ بھئی کون سے چیپ سٹور ہے اور کون سے ایکسپینسیف ہے تو یہ کہلیں کہ امریکن کے یہ جو سٹور ہے ہر جگہ کہیں بھی ہوں گے تو یہ مہنگے ہی ہوں گے یہ ایکسپائی جو ہے وہ چیپ نہیں ہوں گے چیپ آپ لوگوں کو وہی سٹور ملتے ہیں یا کس کو چلے جائیں یا پھر آپ بیجیس چلے جائیں یا پھر آپ سیم کلپس کے چلے جائیں یہ سٹوروں پہ آپ لوگوں کو چیزیں کافی کونٹیٹی میں ملتی ہیں بہت زیادہ کہلیں کہ پاؤنڈ کے کیجی کے حساب سے زیادہ کونٹیٹی کے حساب سے آپ لوگوں نے چیزیں لینی ہے تو پھر ہول سیل is the best ہول سیل پہ چلے جائیں وہاں پہ بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں ہول سیل سٹور بھی ہر ایریس کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں ہمیں جو ہے وہ ماؤنڈ ورنر کا لگتا ہے کبھی ہمیں وائٹ پلین کا لگتا ہے ہمارے پاس بیچے بھی ہے کاسکو بھی ہے اچھا ہوم جو ریسٹران ڈپو ہے وہاں پہ بھی میں جاؤں گی بہت کم وہاں پہ جاتی ہوں اگر وہاں سے کچھ زیادہ چیزیں لینی ہو جائے اسپیشلی رائس لینے ہو تو میں جاتی ہوں ادروائز وہاں پہ بھی میں بہت کم جاتی ہوں انشاءاللہ وہ بلاگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے کافی ٹائم ہو گیا میں نہیں گئی کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے ہمارے تو میں بھی ان سے منگوا لیتی ہوں کیونکہ مجھے وہاں پہ جانا کافی زیادہ مشکل لگتا ہے اور اسپیشلی بچوں کو الاؤ نہیں کرتے وہاں پہ جانا اور ہمیں آرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ جانا ہے ہمیں دور پڑتا ہے تو بچوں کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے ٹاپنگ میں نے آپ کو کافی زیادہ دکھا دی پلیز آپ لوگ میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں اینڈ سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور پلیز اپنے فینلی فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹس کر دیا کریں کسی کو کچھ مجھے پرسنل پوچھنا ہے تو مجھے انسٹاگرام پہ کمنٹس کر دیا کریں انسٹاگرام کا جو میسیج آپ ہوفیلی میں کافی لوگوں کا ریپلائی کر دیتی ہوں اگر نہیں کر پاتی ہیں تو اس کے لئے سوری انشاءاللہ کوشش تو کر دی ہوں کہ میں سب لوگوں کے ریپلائی کر دوں ہوفیلی آپ لوگوں کو یہ بلاغ بھی پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کون کرنا مت بھولا کریں تک کہ انہی والی آل انفرمیٹی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح لائیو امریکہ کو انجوائی کرتے رہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس بلاغ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ